آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنی چینل چوک انڈیسٹر اکیڈمی پہ اور ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ سبی کے لیے ایک ایم سیکیو ٹیسٹ لے کا تو چلیے پھر بینہ کسی دے رہی کے آتھ کے جو ایم سیکیو ٹیسٹ ہے وہ مشروع کرتے ہیں آپ کے آنے والے امتحانات کے پیشن ایزار دکھتے ہوئے یہ ایم سیکیو ٹیسٹ آپ کے لیے چلائے گی ہے جو آپ کے اگزام میں وہ ہونے والے ہیں تو آپ اسی اگزام کی جو پریپیشن کر رہے ہیں سینٹر یونیورسٹیز کی ایم اے اردو کی اور بھی دیگر کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں ایسا اردو سبی ایک تو یہ آپ کے لیے ویڈیو جاوو کا آرامت ہونے والی ہے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں پہلا سوال آپ کی سکرین پر لالا شریع رام نے غم خانہ جاوید کتنے جلدوں میں شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا تو ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنے جلدوں شائع کری تھی تو چار کی تھی لیکن اس میں پوچھا گیا کہ کتنے بیڑا اٹھایا گیا تھا کہ وہ اس کی جو کسٹیں ہیں وہ شائع کریں گے تو اس کے جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپشن فور دس کا حالا کہ اس میں سے صرف چار ہی شائع ہوئی تھی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ٹو ہے مسود حسین خان نے اردو کا گہوارہ کس علاقے کو بتایا ہے تو سب کو بتایا ہے اس کا آنسر کوشن نمبر ٹو ہے آنسر رجائے گا اپشن فور نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ٹری اللہ ماہ اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کوشن نمبر ٹری ہے آنسر رجائے گا اپشن اے سیال کوٹ نیش کوئشن غالب کس شہر میں پیدا ہوئے آنسر ہو جائے گا اپشن اے یہ آغرم ہے سوال نمبر پانچ فول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلم مرد ناداں پر کلم نرم و نازق پر اثر اللہ میں اقبال کا یہ شیر کس اردو دماغ شائر کی شیر کا چربہ ہے کوئشن نمبر پانچ ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوئشن نمبر پائیو کا اپشن فور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا راجہ بھر تری ہری پیس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن فور سوال نمبر سکس مندر جو زیر میں سے کون سا جوش ملی آبادی کا شیری مجموعہ نہیں ہے سوال نمبر سکس ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ جائے گا اپشن اپشن ٹو یادو کی بارہ دن کا شیری مجموعہ نہیں ہے یہ کیا ہے خود نوست ہے سوال نمبر ستر ہے منہ جاتے بیوہ کس کی نظم ہے سوال نمبر سات کا انصر ہو جائے گا اوپشن اے یہ ہو جائے گا سوال نمبر ایٹ مرد مومن کا استعارہ مندرز زیل میں سے کس شائر کے یہاں پائے جاتا ہے سوال نمبر آٹھ ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن تری اللہ میں اکبال کریکٹ انصر ہو جائے گا نیکس کورشن شبلی نوماننگی کتاب المامون کا دباچہ کش مشہور سخصیت میں لکھا ہے سوال نمبر نو کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن تری یہ ہے سر سید احمد خانس کا کریکٹ انصر ہے اوپشن نمبر دس مرزا غالب کا پورا نام تھا سوال نمبر دس کا انصر ہو جائے گا اوپشن اے مرزا اسداللہ خان غالب ارم کا پورا نام تھا سوال نمبر گیارہ سوال نمبر گیارہ دیبر میں تیرہ ہم نوہ خابیدہ ہے علمہ اقبال کے اس مشرع میں کن دو عظیم شاعروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سوال نمبر گیارہ ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن فور غالب اور گوئٹے سوال نمبر بارہ نئی تہذیب یا مستقبل کی شاعر کی نظم ہے سوال نمبر بارہ کے کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن اے اکبر الہبادی کوشن نمبر تھرٹین ہے اردو عدب کا سب سے پہرہ نوبل کونسا ہے کوشن نمبر تھرٹین ہے اور اس کا انصر ہو جائے گا اوپشن بی مردت الاروز اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا میں اس کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ہمارے پاس فورٹین جنگ آزادی میں حصے لینے کے جرم میں کس شاعر کو جلا بطن کیا گئے تھا کوشن نمبر فورٹین ہے اور اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن اے بہدرسہ زفر کوشن نمبر ففٹین ہے لیسان الاسر کس شاعر کا لقب ہے کوشن نمبر ففٹین ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن فورٹ اکبر الہ بادی اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا میں اس کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ہمارے پاس سکسٹین ہے جو امتیان رد کے پیش نظر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ مولانا ابو القلام آزاد کا اخبار ہے یہ کہاں سے نکلتا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا اوپشن ایک کلکتہ سے اس کے علاوہ الولان بن بے ایک رسالہ ہے جو بھی کلکتہ سے نکلتا تھا کوشن نمبر سیونٹین ہے گلشن بے خوار کا مصنف کون ہے کوشن نمبر سیونٹین ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن تری کوشن نمبر ایٹین کی طرف بڑھیں گے سرال سامہ کس شاعر کا دیوان ہے کوشن نمبر ایٹین ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہو جائے گا اوپشن اے اخترال ایمان اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا کوشن نمبر نائنٹین تنہائی نام کی مشہور نظم کا شاعر کون ہے سوال نمبر انیس ہے اور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن تری فیض احمد فیض کوشن نمبر ٹونٹی رام کس شاعر کی نظم ہے سوال نمبر بیس ہے اور اس کا انصر ہو جائے گا اوپشن اے ڈاکٹر اللہم اکبال کوشن نمبر ٹونٹی ون علی سردار جعفری کا تعلق کس عدبی تحریک سے تھا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے ترق کے پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا کوشن نمبر نیکس ہے محمد افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی کس فن یا مسننف سے سینوں سے تعلق رکھتی ہے کوشن نمبر ٹونٹی ٹو ہے اور اس کا انصر ہو جائے گا اوپشن بی مسنوی کوشن نمبر ٹونٹی کس شاعر کی زبان پر موز سے قبل فارسے کا ایک کلام یا شیر نکلا تھا نشان و مرد مومن باتو گویا چو مر گیا آید تبشم بر لبو آسط یہ بتانا ہے کہ یہ کس کا شیر تھا تو کوشن نمبر ٹونٹی ٹی ہے اور اس کا انصر آپ کو معلوم ہوگا اوپشن ٹو اللہمہ اقبال اس کا کریکٹ انصر ہو جائے گا کوشن نمبر ٹونٹی فور اردو عدب کا سب سے پہلا تذکرہ مندرزہ سے علم سے کونسا ہے تو اردو عدب کا آپ کو بتانا ہے کوشن نمبر ٹونٹی فور کا انصر ہو جائے گا اوپشن اے یہ ہے نکاتو شورا جو میر تک میر کا ہے اس کی سن بھی لکھ لیں سترہ سو اکیابن یا باون نیش کوشن ہے کوشن نمبر ٹونٹی فائف مولانا ارطاق حسین حالی کہاں پیدا ہوئے انصر ہو جائے اس کا اوپشن اے پانی پت میں کوشن نمبر ٹونٹی سکس ہمارے پاس یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کا ہے کہ محض آزادی کا وہ بہترین شاعر جس نے قامل اکبار نکالا مندرزہ زیل میں سے ہے کوشن نمبر ٹونٹی سکس ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یہ ہے حسرت محانی کا کوشن نمبر ٹونٹی سکس مندرزہ زیل میں سے اسلوبیاتی نکال کون ہے کوشن نمبر ٹونٹی سیبن اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن اے گوپی چم نارم جو ہیں وہ کیسے ہیں اسلوبیاتی نکال سے تعلق رکھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ایٹھ فراخ گورک پوری کا پورا نام کیا ہے یا پورانا نام کیا ہے تو آپ کو اس کی نوپر تھوڑا سا دھنڈرن دکھائے دے رہا ہوگا لیکن اس کا جو آنسر ہو جائے گا اوپشن فور یہ ہے ان کا رغوپتی سہائی ان کا کریکٹ آنسر ہے نیش کوشن ہے نقشے فریادی کا شیری مجموعہ کس کا ہے بڑا ایزی سوال ہے آنسر ہو جائے گا اوپشن اے یہ ہے فیض احمد فیض کا یہ ان کا شیری مجموعہ ہے نیش کوشن ہی تراب بڑھیں گے کوشن نمبر تھرٹی پہ نیش کوشن نمبر تھرٹین مجھے ہی میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے کوشن نمبر تھرٹین ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اوپشن ٹو یہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا اس کے علاوہ ایک اور انشائیہ ہیں جو ایکزام میں آپ کو دیکھنے پر مل سکتا ہے مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ تو اس کا آنسر ہوگا آپ کے لئے کنہیا کپور دونوں ایک سے ہی لگتے ہیں تو بچے کنفیوز ہو جائتے ہیں حالکہ آپ ایک ہی یاد کر کے جائیں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا ہے دوسرا اپنے آپ اوٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا کوشن نمبر تھٹی فرسٹ ہے اقبال کے کش مجموعے کے بغیر ان کی گزر کوئی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا کوشن نمبر تھٹی فرسٹ ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کے لئے اوپشن اے یہ ہے باموے درہ کوشن نمبر تھٹی ٹو نسخہ ہائے وفا کس شائر کا دیوان ہے کوشن نمبر تھٹی ٹو ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر تھٹی ٹو کا وہ ہو جائے گا آپشن اے فیض احمد فیض کوشن نمبر تھٹی تری دلِ نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے شیر کے خالق ہے کوشن نمبر تھٹی تری ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یہ ہے مرزا غالب نیش کوشن غلِ نگمہ غزلوں کا مجموعہ ہے اس کے تخلیق کون ہے کوشن نمبر تھٹی فور ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یہ ہے فراک گورپوری ان کی ایک تصنیر بھی ہے روح اور وہ روبائیوں کا مجموعہ ہیں وہ بھی انتہانات کے پیش نظر بہت اہم ہے انہی پہ انہیں گیان پیٹ آوارڈ بھی ملا تھا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فراک گورپوری کو سب سے پہلے گیان پیٹ آوارڈ ملا تھا کوشن نمبر تھٹی فائیف ہے اردو ساوان نگاری کی باقاعدہ بنیاد کس نے رکھی موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے کوشن نمبر تھٹی فائیف بھی اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن فور الطاف حسین حالی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور انہوں نے تین سوانے لکھی ہیں حیات سادی یاد غر غالب اور حیات جاوید کوشن نمبر تھٹی سکس علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے کوشن نمبر تھٹی سکس ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یہ ہے بلرام پور میں نیش کوشن ہے اختر علیمان کی شہرت کس سنف سے ہوئی ہے یا کس سنف میں ہوئی ہے آنسر ہو جائے گا آپشن اے یہ ہے نظم نگار نیش کوشن کی طرف بڑھیں اردو میں رمزیہ و علامتی افسانے کی پیش روح ہیں کوشن نمبر تھٹی ایٹ ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے یہ ہے احمد علی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر تھٹی نائن اردو کے کس مشہور شائر نے اپنی لاش جلانے کی وسیعت کی تھی کوشن نمبر تھٹی نائن ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی نون میم راشد اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر فورٹین ہے ترانہ ہندی نظم کس نے لکھی کوشن نمبر فورٹین ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یہ ہے ڈاکٹر علمہ اقبال اور یہ ان کے پہلے شیری مجمعوں میں شامل ہے کوشن نمبر فورٹی ون پریم چند پہلے نوا بنائے کے نام سے افثانے لکھا کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنا قلمی نام پریم چند رکھا انہوں نے اپنا یہ نام کس کے کہنے پر تبدیل کیا کوشن نمبر فورٹی ون اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن چور دیا نارائے نگم کوشن نمبر تھٹی فورٹی ٹو ہے اردو کی کس عدیبیاں کو گیان پیٹ آوارڈ سے نوازہ گیا ہے کوشن نمبر فورٹی ٹو ہے سب کو معلوم ہو ممتات شریع اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر فورٹی ٹو دہاتی زندگی کا اکس کس افتانہ نگار کے یہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو بڑا ایزی سوال ہے ہلوہ سوال ہے اپشن ہو جائے گا منشین پریم چند کے یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ دہاتی زندگی کا اکس تو یہاں وہ دیکھنے کو ملتا ہے ان سے آپ کو اگزام میں سوال دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر مارپا 65 غالب اکبر سے لے کر بہادر شاہ زفر تک کے حالات کس کتاب میں لکھنا چاہتے تھے کوشن نمبر 45 ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن 2 ماہ نائم روز اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر 46 عقد سریعہ مشہور تذکرہ ہے اس کا خالق کا نام بتائیے کوشن نمبر 46 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن اے یہ ہے میر حسن کوشن نمبر 47 اس آباد خرابے میں کس شاعر کی سوانہ حیات ہے کوشن نمبر 47 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن بی اخترون ایمان کوشن نمبر 48 آخری آدمی اور زرد کتہ کس افثانہ نگار کا افثانہ ہے کوشن نمبر 48 ہے اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن انتظار حسین اور ان کی جو تصنیف ہیں یہی ہے آخری آدمی اور زرد کتہ کوشن نمبر 49 اردو کے کس شاعر کو بلبلہ ہزار دانستان کہا جاتا ہے کوشن نمبر 49 ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اپشن تو زرد دہلوے کو کہا جاتا ہے کوشن نمبر 50 اور آج کے ہمارے موقع ٹیسٹ کا بلکل آخری سوال کس شاعر نے کہا تھا کہ میں پانچ دن یا پانچ مہینے یا پانچ سال میں مر جاؤں گا اور وہ واقعی پانچ سال میں مر گئے تھے تو بتائیے کوشن نمبر 50 کا کیا آنسر ہوگا آنسر ہو جائے گا اپشن ٹو یہ ہے مومن خواہ مومن تو یہ پچاس سوال تھے آدھ آپ کے لئے امسی کو ٹیسٹ میں امید کرتے ہیں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی کوئیری ہے تو آپ ہمارے وصف نمبر کو ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا وصف نمبر آپ سب کو معلوم ہے نائن زیرو فور فائف ڈبل دو سیرو فور تری تو ہمارا وصف نمبر ہے یا پھر آپ کوئی کومن بوک کے ذریعے بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں چلے پھر ملتے ہیں آپ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تابنا خیال لگی تیاری کرتے رہیے شکریہ فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی